السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں سات ایسی کوششوں کا انکشاف ہوا ہے عمران خان کو مارنے کی ان سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں تحریکہ انصاف نے آج تھوڑی سی اپنی زبان کھولی ہے جو باہر ان کی آزاد لیڈرشپ ہے یہ لیڈرشپ ساری سختیاں برداشت کرنے کے باوجود اگر آپ دیکھیں آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد آج تک یہ بزدلی کی تصویر بنی ہوئی ہے ایسے لگتا ہے کہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ بولنا کیسے ہے عوام کو ساتھ لے کر چلنا کیسے ہے عمران خان کا ہاتھ عوام کی نبس پر تھا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اب عوام آگے آگے ہے اور یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں کبھی ایک آدھ کوئی ہلکی پھلکی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو ہلکی پھلکی موسیقی جاری ہے لیکن کچھ کنکریٹ نہیں کر رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بادشاہ سلامت صرف اس انتظار میں ہے کہ آپ لوگ تھک ہار کے مایوس ہو جائیں اور وہ اپنا آخری اور سب سے کاری وار کرے آپ پر یہ جو تحریک چل رہی ہے پچھلے دو سال سے یہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے یہ پاکستانی قوم کی اپنی حقیقی آزادی کی تحریک ہے جس کو بالکل توڑ چڑھائے گی پاکستانی قوم ہی آپ نے مایوس نہیں ہونا تب ہی یہ توڑ چڑھے گی جس دن آپ مایوس ہو گئے بادشاہ اس دن آپ کا کام تمام کر دے گا آپ کی اس تحریک کے لیڈر کو جان سے مار دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کو میں بتاتا ہوں تمام واقعاتی شہادتوں اور ریفرنسز کے ساتھ آج مراد سعید نے بڑی زبردست تحریر لکھی ہے میں آپ کو اس میں سے چیدہ چیدہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں وہ آغاز کرتے ہیں کہ وہ کون ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک افغان شہری کو عمران خان کو رستے سے ہٹانے کا ٹاسک دیا گیا پختونخواہ پولیس اور سیٹی ڈی نے کاروائی کر کے گرفتار کیا موصوف کے پاس سرحد کے دونوں اطراف جو اہم ذمہ داریاں تھیں اور عوام میں جو ان کا پروفائل تھا وہ تو تشویشناک تھا ہی ان کی گرفتاری کا مقام اور ان کو چھڑوانے کے لیے جس طرح کوشش کی گئیں وہ تفصیلات اور بھی ہالناک تھی یہ پہلی کوشش تھی عمران خان کو مارنے کی عمران خان پورے پاکستان میں جلسے کر رہے تھے اسی سلسلے میں ایک جلسہ ثوابی میں بھی تھا اطلاع موصول ہوئی کہ عمران خان کے ہیلیکاپٹر کو نشانہ بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے بروقت اطلاع ملنے پر پلان ناکام ہوا جس شخص کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا موصوف ڈبل ایجنٹ تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک پروسی ملک میں ایک ایسے حملے میں ان کی ہلاکت ہو گئی جس کی ذمہ داری دونوں جانب سے قبول کی گئی سوچیں ذرا کیونکہ نام اس کا لیک ہو گیا تھا عمران خان تک معلومات پہنچ گئی تھی تو دوسرے ایک ملک میں اسے مار دیا جاتا ہے اس بندے کو جس نے یہ اٹیک کرنا تھا عمران خان پر پھر وہ دن بھی سب کو یاد ہوگا جب عمران خان کی ہیلیکوپٹر کی کریش لینڈنگ ہوئی معلوم ہوا کہ ہیلیکوپٹر میں غلط فیول ڈلوایا گیا تھا بتایا گیا تحقیقات میں کچھ نہیں نکلنا کیونکہ فیول ڈلوانا جن کی ذمہ داری ہے ریپورٹ بھی انہوں نے ہی مرتب کرنی ہے پنجاب میں ایک جلسے سے واپسی پر اس بات کا اسرار کیا گیا پھر سنیے گا پنجاب میں ایک جلسے سے واپسی پر اس بات کا اسرار کیا گیا کہ خان صاحب ایک مخصوص گاڑی میں سفر کریں اور سفر کے آغاز کے کچھ دیر بعد اس گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی دلچسپ بات کے اس واقع کی تحقیقات میں بھی کچھ خاص نہیں نکلا وزیر آباد حملے کے محرکات اور اس سے پہلے کے واقعات تو سبھی کے سامنے ہیں کیسے توہین مذہب کا بیانیاں بنایا گیا جسے ٹاؤٹ صحافیوں کے علاوہ نیشنل ٹی وی پر بھی چلایا گیا اور پھر ایک مذہبی جنونی اس نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کر دیا مذہبی جنونی انورٹیڈ کومز میں لکھا ہوا ہے یعنی سو کالڈ مذہبی جنونی پھر کیسے ملزم کے بیانات پولیس ریکارڈ کر کے میڈیا سے چلواتی رہی کہاں سے اس کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے اور کیسے اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی عمران خان کی ایف آئی آر تک درج نہ ہو سکی پھر اگلی عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد بنی گالا کے باہر لگے کارکنان کے کیمپ زمان پارک منتقل ہو گئے بنی گالا میں بھی متعدد بار مشکوک لوگوں کی جانب سے کیمپس میں تعلقات بنانے اور انٹر ہونے کی کوشش ہوتی رہی زمان پارک سے چار دفعہ مشکوک افراد پکڑے گئے یا کارکن اس کو سائٹ پہ لے جا کر پوچھ گچکاری رہے تھے کہ پولیس اس کو آ کر لے گئی بعد میں کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا کس نے بھیجا تھا جب خطرہ ہی تحفظ دینے والوں سے ہو تو بندہ شکایت کہاں لے کر جائے پھر نیکسٹ زمان پارک کی رہیشگاہ پر خودکش حملے کی اطلاعات تھی ہم نے بلٹ پروف گیٹ اور چار دیواری کے ساتھ ریت کی بوریاں رکھوانے کا انتظام کیا تو مزدوروں کو کام کرنے سے منع کر دیا گیا ریاست مزاق اور بیانیے بناتی رہی کارکنان اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے خود بوریاں لگاتے رہے اس کے بعد چودہ مارچ کو پولیس زمان پارک پہنچی اٹھارہ مارچ کو عمران خان نے عدالت پیش ہونا ہی تھا اس سے پہلے بھی پیش ہوتے رہے تھے پھر بھی ایسا آپریشن شروع ہوا جیسے کسی دہشتگرد کو گرفتار کرنے آئے ہیں عوام نے تو وارٹر کینن اور شیلز دیکھے چھتیس خال گولیوں کے میں نے خان صاحب کے گھر کے باہر سے اٹھا کر دیئے آئی جی پلاسٹک کی بوتنوں کے پیٹرول بمپ پر پریس کانفرنس کرتے رہے جبکہ ان کی فورس سابق وزیراعظم کے گھر پر فائرنگ کرتی رہی ایک طرف یہ رویہ تھا ریاست کا دوسری جانب بیانیاں بنایا جارہا تھا کہ زمان پارک میں دہشتگرد موجود ہیں ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ کسی فالت فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتے ہیں سو کیمپس میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی اسی دوران کارکنان نے کیمپ سے ایک ادارے کا اہلکار پکڑا انہی اہلکاروں کے ذریعے کیمپوں میں اصلحہ رکھوانے کا پلان تھا یعنی بندہ پکڑا گیا جس کے ذریعے پلان تھا کہ کیمپوں کے اندر اصلحہ رکھوائیں گے پھر چھاپا پڑھوائیں گے اور اس کے بعد آپریشن کر دیا جائے گا جو ایجنسی کا بندہ تھا اس کو پرویز خٹک صاحب کارکنان سے چھڑا کر لے گئے اور اٹھارہ مارچ کا ڈیتھ ٹریپ بھی لمحہ بلمحہ کیمروں میں محفوظ ہے مارچ کے آخری ہفتے میں عمران خان کو قتل کرنے کے لیے ایک اور منصوبے کی اطلاع ملی مبینہ طور پر یہ منصوبہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے تیار کیا گیا تھا دی ریپورٹرز پروگرام میں اس منصوبے کا تذکرہ ہوا سو منصوبہ لیک ہونے کے سبب کھٹائی میں پڑ گیا لاہور کے چند افسران کی جانب سے قیادت کو متنبے کیا گیا اس معاملے پر زیادہ بات نہ کریں کیونکہ یہ منصوبہ سیاسی جماعت کا تھا اداروں نے تصدیق کی کہ اطلاع مصدقہ تھی لیکن تحقیقات کی پیشرف سے آگاہ نہیں کیا اب ناظرین اکرام میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ عمران خان کی عدالتی پیشیوں اور ریلیوں کے دوران جیسا رویہ ریاستی اداروں کی جانب سے رکھا گیا جیسے ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی اور ہماری ذاتی سیکیورٹی کے نظام کو بھی بار بار مفلوج کیا گیا جیسے ہمارے سیکیورٹی پر معمور لوگوں کو بار بار اٹھایا جاتا رہا یہ سب واقعات ایک کہانی سناتے ہیں اگست دوہزار تئیس سے عمران خان ریاستی تحویل میں ہیں اور اب جبکہ بشرا بی بی کے ٹیسٹ میں اتنی تاخیر کے باوجود یہ واضح ہے کہ انہیں کھانے میں کچھ ایسی شے ملا کر دی گئی جس سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا اور این ممکن ہے کہ یہ اثرات آنے والے دنوں میں ان کی زندگی کے لیے مظہر ثابت ہو عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں رہ جانی چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے روزانہ کچھ ٹاؤٹس کے ذریعے لپیٹ لپاٹ کر دھمکیاں دی جاتی ہیں تو کیسے ہی انہی اور انہی جیسے دیگر ٹاؤٹس کی جانب سے ان کے اور گشرا بی بی کی زندگی کو لاحق خطرات کے حوالے سے بیانیاں بھی بنایا جاتا ہے مقصد ایک ہے عوام کو کنفیوزن میں رکھنا اور کنفیوز رکھ کے اپنا مقصد پورا کرنا مراد سعید آگے کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ان کے بیانیوں اور ان کی تشریحات میں علجنے اور اپنے آج کی فکر میں رہنے کی بجائے براڈر پکچر پر نظر رکھیں عوام کا مفاد وطن کے ساتھ وفاداری اگر کسی کی سیاست کی ترجیح نہیں تو یاد رکھیں ان فیملی انٹرپرائزز میں آپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم اور آپ آج جو میں اور کل آج جو ہیں اور کل اگر کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کا دار و مدار صرف عمران خان کے نظریے پر ہے خان صاحب کے ناحق قید ان کی زندگی کو لاحق خطرات کا ذکر کریں ان کے تحفظ کا سوال اٹھائیں عمران خان اور گشرا بی بی ریاستی تحویل میں ہیں بنیگالہ سے لے کر اڈیالہ تک کا کنٹرول آئی ایس آئی کے پاس ہے یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے میں صاف اور واضح الفاظ میں ایک مرتبہ پھر دوراتا ہوں جنگل کا بادشاہ عمران خان کو ختم کرنے کا عیادہ کر چکا ہے دوبارہ سنیے گا مراج صحیح لکھتے ہیں جنگل کا بادشاہ عمران خان کو ختم کرنے کا عیادہ کر چکا ہے عوامی ریاکشن کے پیش نظر یہ منصوبہ سلو پویزننگ کے ذریعے بھی عمل میں لائے جا سکتا ہے جس سے ان کی طبیعت بتدریج بگڑنا شروع ہوگی تاثر یہ دیا جائے گا کہ عمران خان ڈپریشن کا شکار تھے اور اس سبب خدا نہ خواستہ حرکت قلب بند ہونے سے ان کی جان چلی گئی یا خودکشی کرنے پر مجبور ہوئے برحال اس منصوبے پر عمل درامت متعدد مرتبہ کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے اور کسی کو اس معاملے میں کوئی گمان نہیں رہنا چاہیے یہ کوشش جاری رہے گی واللہ خیر الماکرین ناظرین اکرام یہ آپ کو اس لیے میں نے لمبی تحریر پڑھ کے سنائی ہے تاکہ آپ صورتحال کی نزاکت کو سمجھیں بادشاہ صرف آپ کی مایوسی کا انتظار کر رہا ہے اس لیے وہ ننگی دھاندلی کر رہا ہے کہ میرا کوئی کیا اکھار سکتا ہے جاؤ بتانا ہے چیف جسس کو بتاؤ وہ بھی پالشی ہے الیکشن کمیشنر کو جا کے شکایت لگاؤ گے ہماری دھاندلی کی جاؤ وہ میری جرابوں کے اندر سوتا ہے جس کو میں نے حکومت میں بٹھایا ہے وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں جب میں انہیں رکوع کرنے کا کہتا ہوں وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں یہ بادشاہ کا کہنا ہے عوام سے کہ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے تمہاری کوئی جائے پناہ نہیں ہے مجھ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا لیکن یہی پہ بادشاہ غلطی کر رہا ہے اس قوم نے جو علم اٹھایا ہوا ہے اگر یہ قوم اٹھائے رکھتی ہے اور ڈٹی رہتی ہے تو اس قوم کی مدد رب العالمین کرے گا جو پانچ فٹ دس انچ کے اس بادشاہ کو ایک مچھر کے ذریعے مسل کے رکھ سکتا ہے یہ قوم رب العالمین کے سہارے یہ جنگ لڑ رہی ہے ورنہ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کو شاید یہ میری بات سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کا مقابلہ اس حیوان کے ساتھ ہے جو دنیا کی ہر اخلاقی پستی تک گرنے کے لئے تیار ہے آپ کو شکست دینے کے لئے جسے کسی عورت کی عزت کا کوئی پاس نہیں ہے جو نہ کسی بزرگ کو عزت دینا جانتا ہے نہ کسی بچے کی قدر کرنا جانتا ہے ایک ایسی حیوانیت سے آپ کا مقابلہ ہے نہتے رہ کر آپ نے دو سال میں انہیں نہ صرف شکست دی ہے بلکہ مکمل ننگا ہونے پر مجبور کر دی ہے یہ وہی ہیں جو چھتر سال سے پاکستان پر مسلط ہیں پہلی بار عوام نے کیا کمال ٹکر دی ہے کہ یہ حیوان مجبور ہو گیا ہے اپنے کپڑے اتار کے ننگا ناچنے پر اور یہ آپ کی کامیابی ہے اس لئے مایوس نہ ہوں اور مسلسل آگے بڑھتے رہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا